ناظرین سلام علیکم میں علی رضا آپ کے سامنے اس وقت میں آپ کو بتا دوں ہندوستان کی عظیم درسگاہ المشارع الشرائع المعروف جامع ناظمیہ میں اپنے شفیق استاد استاد محترم حجت علیہ السلام علی جناب مولانا محمد حسنین باقری صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں اور یہ ہمارے لئے شرف کا مقام ہے کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت مہیا کیا میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ قبلہ حسنین باقری صاحب نے یہاں پر طلب علمی کے زمانے میں بھی بڑی مشقت چونکہ اس زمانے میں سارے وسائل مہیا نہیں تھے اس زمانے میں آپ نے علم حاصل کیا اور اس کے بعد اپنے آپ کو وہاں پر پہنچایا کہ جس کا انتظار آپ کے والد بزرگوار کر رہے تھے آپ کے والد بزرگوار ایک بہترین عالم بہترین استاذ شفیق استاذ اسی جامع نازمیہ میں ہیں جو ماشاءاللہ بی بی پڑھا رہے ہیں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ان کو عمر طویل انعائد فرمائے صحت و سلامتی کے ساتھ قبلہ محمد غافر صاحب آپ سب سے ناظرین سے گزارش ان کے صحت کے لئے آپ دعا کریں کبیر اس سن ہے لیکن ابھی تک خدمات انجام دے رہے ہیں تقریباً آپ کے والد نے اس مدرسے میں چالیس پیتالیس سال سے زیادہ خدمات انجام دیئے ہیں اور اس وقت آپ بھی اسی مدرسے میں خدمت انجام دے رہے ہیں میں سرکار سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جامع ناظمیہ میں ماشاءاللہ مدرس کی حیثیت پر ہیں ایک مختصر سوال یہ ہے کہ جامع ناظمیہ کے مطالق آپ کے کیا تاثرات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ اولا میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں تمام ناظرین کی خدمت میں اور یہ بھی ایک خوشی کا موقع ہے کہ ایک اپنے مدرسے کے سلسلے میں کچھ بیان کرنے کا موقع ملا جہاں تک ناظمیہ کے سلسلے میں تاثرات کی بات ہے اولا یہ ہمارا مادر علمی رہا ہے ابتداہی سے ہم نے یہیں تعلیم حاصل کی اور بچمنہ سے تعلیم کے بعد یہیں سے پھر ایران گئے اور ایران سے واپسی کے بعد بھی یہیں سے وابستہ ہیں اور یقینا یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مدارس علمیہ قوم کی ایک بنیادی حیثیت رکھتے ہیں ریل کی ہڈی ہیں اور آج تک پوری تاریخ تشیعوں میں ان مدارس علمیہ نے قوم کی حفاظت کے لیے ایک بہترین رول ادا کیا ہے آج اگر ہمارے پاس دین مذہب اور اہلِ بیت سوابستگی اور معارف اہلِ بیت ہیں تو یہ بھی ایک صدقہ ہے انہی مدارس علمیہ کا انہی مدارس دینیہ کا اور بالخصوص وہ مدارس علمیہ کی جو اپنی ایک تاریخ رکھتے ہیں جن میں اس مدارس ناظمیہ کا بشمار ہے یعنی ایک انتہائی قدیمی مدارسہ ہے جہاں اس وقت دوسرے مدارس نہیں تھے الحمدلہ اس وقت بہت سے مدارس خود ہندوستان میں بھی ہیں اللہ ان سب کو ترقی دے اور سب جو اپنے مشن میں کامیابی تک پہنچیں لیکن یہ مدارسہ اس وقت ہے جس وقت دوسرے مدارس نہیں تھے اور اس وقت سے اس مدارسے نے ایک جو شجر لگایا تھا اس کے اثرات دنیا میں ظاہر ہوئے اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں افراد اس مدارسے سے نکلے ہیں اور اس وقت الحمدلہ ہندوستان پاکستان کے علاوہ دنیا کے تقریباً ہر ملک میں اس مدارسے کے تعلیمی آفتات اللہ موجود ہیں جنہوں نے واقعاً خدمات انجام دیئے ہیں اور ایسے خدمات ہیں جس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں اس سو سال سے زیادہ کے تاریخ میں بہت بڑی تاریخ ہوتی ہے اس عرصے میں اس طویل عرصے میں اگر ایک طرف ہم قرآنی تراجم کے اعتبار سے دیکھیں یہ بھی ایک شرف نازمہی کا حاصل ہے کہ جتنے بھی اردو میں مترجم قرآن ہیں وہ سب نازمیہ کے تعلیمی آفتات ہیں نازمیہ ہی سے فارغ ہیں اس کے علاوہ بھی دوسرے بہت سے شعبوں میں خطاوت کے میدان میں دیکھیں الحمدلہ اس مدرسے نازمیہ کا یہ امتیاز رہا ہے کہ مختلف ملکوں میں مختلف جگہوں پر یہاں کے خطبہ یہاں کے ذاکرین جو واقعاً باصلاحیت تھے جنہوں نے خطابت کے میدان میں بھی علم کے ساتھ ساتھ خطابت کے جوہر بھی دیکھائے وہ بھی تھے اور دوسری طرف بہت سے کتابوں کے مصنف بھی اسی مدرسے سے عبستہ رہے ہیں یعنی یہ کہا جائے کہ مختلف میدانوں میں مختلف جگہوں پر مختلف صورتوں میں یہاں کے فارغ طلاب نے خدمات انجام دیئے ہیں اور وعی کی صرف ہندوستانی نہیں بلکہ دنیا میں ہر جگہ جہاں اس وقت اردو زبان موجود ہیں وہاں خدمات انجام دیے جا رہے ہیں اور یہی ایک صرف دینی علوم نہیں ہے بلکہ اس مدرسے کو یہ بھی ایک شرف حاصل ہے کہ یہاں کے طلاب اور یہاں پر علم دین حاصل کرنے کے لئے آنے والے صرف علم دین ہی تک محدود نہیں رہے بلکہ یہ بھی ایک باعث فخر ہے اور اس مدرسے کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہاں پر جو طلاب آئے انہوں نے دینی علوم میں بھی اگر ایک طرف کمال حاصل کیا اور دینی علوم میں ترقی کی ہے تو دنیاوی علوم اور اصری علوم میں وہ لوگ بھی ترقی کیا ہے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے بہت سے آج بھی اس وقت یہ ہمارے ہاں سسٹم ہے نظام ہے کہ جو طلاب مدارس میں آتے ہیں اور نازمیہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ صرف یہیں اسی تعلیم سے محدود نہیں رہتے مخصوص نہیں ہیں بلکہ یہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم اور اصری تعلیم میں بھی یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں الحمدللہ اس وقت ہمارے اکثر طلاب دوسرے کالیجوں میں یونیسٹیوں میں مختلف میدانوں میں محنت کر رہے ہیں مختلف میدانوں میں آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کا نتیجہ بھی اس وقت سامنے ہے کہ صرف دینی علوم کے حوالے سے نہیں بلکہ دنیاوی حوالے سے بھی بہت سے طلاب یہاں کے فارق مختلف منصب پر مناسب پر مختلف عہدوں پر فائز ہیں یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس مدرسہ نے مختلف میدانوں میں کام کیا ہے تو آپ کی بات روکے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ابھی آپ نے ارز کیا تھا کہ اس نظمیہ کی خصوصیت یہ ہے یہ تھی کہ یہاں پر یہاں کے طالب علم ایسے بہت سے گزرے جنہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ ناظرین کو ان کے نام بتائیں وہ طالب علم کون تھے جنہوں نے یہاں سے فارق ہونے کے بعد یہ تو ایک سامنے کی چیز ہے معلومی اس وقت ترجمہ قرآن میں سب سے پہلا نام آتا ہے فرمان علی صاحب قبلہ کا جن کا رائج ہے اور اس وقت عام ترجمہ ہے اور یہ یہیں کے طالب علم میں تھے یہیں سے فارق ہیں دوسرا ترجمہ جو رائج ہے اس وقت علامہ زشانہ در جوادی صاحب قبلہ کا وہ بھی یہیں کے طالب علم میں تھے یہیں سے فارق ہوئے تو یہ جو بہت رائج ہیں البتہ اس کے بعد بھی اور ترجمے ہوئے ہیں مثلا ایسا نہیں ہے کہ صرف یہیں کے ہیں اور ترجمے ہوئے ہیں لیکن وہ بعد میں ترجمے ہوئے جو ابتدائن ترجمے ہوئے اردو میں یا جو اس وقت رائج ہیں مشہور ہیں وہ یہ شرف اس مدرسے کو حاصل ہے کہ یہیں کے سپوت تھے اور یہیں کے تعلیم افتا تھے یہیں سے فارغ ہوئے تھے ماشاءاللہ بہت اچھی بات رہی اور سرکار ایک سوال اور یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ ماضی اور حال میں آپ نے جو مدرسی کو دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں اس میں اور مستقبل میں کیسا ہونا چاہیے آپ کیا رائے پیش کرتے ہیں جہاں تک ماضی کی بات ہے ابھی میں نے کہا کہ اس کا الحمدللہ ماضی بہت ہی روشن اور تابناک ہے اور یہ بیان کرنے والی چیز نہیں ہے بعض چیزیں صرف بیان کرنے والی چیزیں آج ہمارے سامنے ہم اگر واقعا نگاہ اٹھا کر دیکھیں اس کے فارغ طلاب اور انہوں نے جو خدمات انجام دی روز روشن کی طرح ہیں لہذا ماضی کی سلسلے میں کہنے کے ضرورت نہیں ایک سے علم ایک سے خطیب اسی مدرسے سے نکلے اس مدرسے سے فارغ ہوئے حال میں بھی اس وقت الحمدللہ بہت سے طلاب ہیں جو محنت کر رہے ہیں آگے بڑھے ہیں البتہ یہ ایک حقیقت ہے کہ آج زمانے کے اعتبار سے جہاں پر ہونا چاہیے وہاں تک یعنی اس کی بہت سے وجوہات ہیں ابھی نہیں مہج پا رہے ہیں واقعا اس مدرسے کو آج بہت آگے ہونا چاہیے اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اب یہی سے میں اپنے ناظرین سے اور عام سے کہ جب تک مومنین کی توجہ نہ ہو ظاہر سے بات ہے کہ کوئی بھی مشن چنانے کے لئے کوئی بھی تحریک چلانے کے لئے تنہا ایک آدمی اس مشن کو لے کر نہیں چل سکتا ہے سرکار امیر جامعہ نے واقعا بہت خدمات انجام دی ہیں زہمتیں کی ہیں مشقتیں برداشت کی ہیں لیکن ایک آدمی سے اتنا بڑا ادارہ تنہا جہاں تک لے آئے ہی بہت ہے اس میں ضرورت ہے کہ عوام بھی توجہ دیں عوام بھی ان میدانوں میں آگے بڑھیں ان کا بھی واقعا البتاب تک رہا ہے لیکن اس وقت جس انداز سے ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے آج بھی توجہ کی ضرورت ہے کہ لوگ آئیں ان میدانوں میں آگے بڑھیں جس حد تک تعاون ہو سکتا ہے ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو اس وقت قابل افسوس بھی ہے جو ہمیں حال کی طرف آنے والے زمانے کی طرف بھی دیکھنا ہے اور موجودہ زمانے کی طرف بھی اس میں ہم ناظرین سے بھی گزارش کریں گے اپنے بچوں اور اپنے طلاب کو بھی بھیجیں یعنی ایک طرف توجہ بھی ہو اور دوسری طرف توجہ کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھیجیں ظاہر سے بات ہے کسی بھی فیلڈ میں کسی میدان میں اچھے افراد نکلنے کے لیے ایک تعداد میں آتے ہیں اس کے بعد کچھ افراد کمال حاصل کرتے ہیں مثلا اس وقت لاکھوں جوان ڈاکٹری سیکھنے کے لیے آتے ہیں تب کچھ اچھے ڈاکٹر نکل پاتے ہیں ماہر ڈاکٹر نکلتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جتنے جوان آئے تھے جتنے لڑکے آئے تھے سب ڈاکٹر بن جاتے ہیں یہی ہر فیلڈ میں یہی علم دین میں بھی ہونا چاہیے اور ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو بھیجیں واقعہ نہ کریں ہندوستان جیسے ملک میں اس وقت ہزاروں کے تعداد میں باصلاحیت اور ماہر علماء کی ضرورت ہے یعنی ہر فیلڈ میں جو مہارت رکھتے ہوں باصلاحیت ہوں تو اس کے لیے پھر اسی اعتبار سے مدارس کی طرف یعنی لوگ آئیں ایڈمیشن ہوں داخلے ہوں تو پھر جب تعداد پڑھے گے تو اس کے نتائج ہمارے سامنے ہوں گے ایک وقت جو بعض لوگوں کے سامنے ہیں بعض چیزوں کا اطراف کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ہاں جس جگہ پر ہونا چاہیے ہم نہیں ہیں اس کے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں جس اعتبار سے بچوں کو بھیجنا چاہیے باصلاحیت بچوں کو اس طرف آنا چاہیے نہیں آپ آتنے ہیں اگر زیادہ زیادہ تعداد میں آئے تو انشاءاللہ ہمارا مستقبل اور اچھا ہو سکتا ہے یعنی بہترین ہمارا تابنا لیکن وہی شرط ہے کہ ہم بھی توجہ دیں اپنے جوانوں کو اور اس چیز سے دیکھئے دوسرے جس طریقے سے میدان ہیں جہاں ہمارے نوجوان کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور مزید کامیابی حاصل کرنا سے اسی طریقے سے یہ بھی ایک ہے انسان کی آج سماج کی ضرورت کا حصہ ہے بلکہ میں نے ابتدائی میں کہا کہ یہ مدارس علمیاء اور علماء یہ ریل کی ہڈی کے حصے ترکھتے ہیں یعنی اگر یہ مضبوط ہوں گے تو سماج مضبوط ہوگا آج واقعا ہم تک جو حق پہنچا ہے دین پہنچا ہے بلکہ یہ کہوں کہ دوسروں تک بھی انسانیت پہنچی ہے انہی مدارس کے ذریعے سے آج صحیح اسلام کی تصویر پیش کرنے والے یہی ہمارے اس طرح کے مدارس علمیاء ہیں جو دنیا میں صحیح اسلام کی تصویر کو پیش کرتے ہیں صحیح پیغام دیتے ہیں تو اس کے لیے توجہ کے ضرورت ہو گئے اور یہی پر ایک بات اور عرض کر دوں کی آج بہت سے ایسے افراد ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھے سکولوں میں تعلیم دلانے کے لیے وہ رقم نہیں ہے لہذا محروم ہو جائے بھئی مدرسے ایسی درسگاہیں ہیں ایسے جگہیں ہیں کہ جہاں پر آپ سے کوئی اتنا مطالبہ نہیں ہے اس کے بعد بھی اپنے بچوں کو ہنگا ہم تعلیم سے محروم رکھیں تو یہ ہماری کمی ہوگی لہذا ہم توجہ دیں اپنے بچوں کو اور اپنے جوانوں کو مدرسوں کی طرف بھی لے کر آئے تاکہ دنیا اور آخرت ان کی دونوں سمر سکے اس جگہ پر آنے والے دنیا میں جس طرح سے دوسرے میدانوں میں لوگ کامیابی حاصل کرتے ہیں ترقی حاصل کرتے ہیں الحمدللہ اس میدان میں آنے کے بعد مدارس میں آنے کے بعد بھی بہت سے افراد ترقی حاصل کرتے ہیں ترقی کے منازل طے کرتے ہیں اور آخرت بھی ان کا تابناک ہوتا ہے آخرت میں بھی کامیابی ہوتی لہذا توجہ ہو کہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکے بہت شکریہ سرکارہ آپ کا میں امید کرتا ہوں کہ ناظرین ہمارے قبلہ محمد حسنین باقری صاحب کی ان چند اہم نصیحتوں نصیحتوں کو فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ انشاءاللہ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھی بھیجیں گے اور علم الدین کی طرف راغیب کریں گے اور ہم امید کرتے ہیں آپ علم کے میدان میں سر فہرست نظر آئیں گے بہت بہت شکریہ قبلہ شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع دیا اور بہرحال یہ بھی ہمارے لئے خوش نصیبی تھی کہ اپنے مدرسے کے سلسلے میں بات کرنے کا موقع ملا اور خدا سے یہی دعا ہے کہ اللہ اس مدرسے کو اور مزید ترقی دے اور لوگوں کو بھی توجہ ہو ان مدارس کی طرف اور بالخصوص ہم امید جامعہ کے لئے بھی دعا کرتے ہیں کہ پرودگارہ ان کو مزید صحت و طول عمر عطا فرمائے تاکہ یہ مدرسہ مزید ترقی اور کامیابی کی طرف گامزن رہے اور اس وقت موجودہ جو ہمارے پر اسپل ہیں حجرت السلام مولانا فرید الحسن صاحب قبلہ اللہ ان کو بھی مزید توفیقات سے نوازے کہ انشاءاللہ یہ بھی اپنے خانوادے کی طریقے سے اس مشن کو جاری رکھتے ہوئے آگے لے جائیں اور اپنے طلاب سے بھی ایک گزارش ہے کہ لوگ ایک طرف آئیں اور دوسری تک خود ہم بھی اپنی حد تک پوری کوشش کریں کہ اس کا جو اپنا ایک وقار اب تک رہا ہے انشاءاللہ وہ باقی رہے اور بلکہ آج کے زمانے میں یہ مدرسہ اس سے زیادہ ترقی کرے جتنا اب تک کیا انشاءاللہ اس سے آگے جائے اور ہم لوگ اگر توجہ دیں تو انشاءاللہ یہ اور آگے جا سکتا ہے انشاءاللہ